ایک سٹیج کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے درمیان جو مذاکرات کا عمل تھا اس ایک نکتے پر آ گیا تھا کہ بجٹ کے بعد جولائی کے مہینے کے اندر کیر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کو لائے جائے اور پھر انتخابات کی طرف جائے جائے صرف تفصیل جو تیہ کرنی باقی یہ تھی کہ پی ٹی ای کا مطالبہ یہ تھا کہ بجٹ کے فوری بات جیسی بجٹ پاس ہو تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جولائی کو اس امیلیاں ڈیزولف کریں اور کیر ٹیکر سیٹ اپ لیں اور پی ڈی ایم کی طرف سے جوابی پرپوزل یہ تھی کہ نہیں جولائی کے مہینے کے آخر میں کسی وقت کریں گے لیکن بعد میں جو نوے روز کی شرط ہے اس کو ہم پچاس ساٹھ روز پہ لیں گے تو ستمبر اینڈ پہ مور ار لیس کسی وقت انتخابات کی طرف دونوں جماعتیں بڑھنے پہ مادہ تھی ابھی بھی اگر پاکستان کے حالات کے تھوڑی بہت بھی درد ہے پی ڈی ایم کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہماری جوڈیشری کے پاس اور پی ٹی آئی کے اندر تو ان ساروں کو مل کے اکتوبر کے فرس ویک میں کر لیں یا تیس ستمبر کو کر لیں کسی وقت انتخابات کی طرف انہیں بڑھ جانا چاہیے اور مذاکرات کرنے چاہیے کسی بہت بڑے حادثے کا انظار نہیں کرنا چاہیے اتنی ایکسپلوسیف سیچوئیشن ہے جو ایکانومی کی ہے جو گرانڈ ریالٹیز ہیں جو سیکیورٹی سیچوئیشن ہے لیکن سب ایک اپنے اپنے کھیل کے اندر مگن ہے اور شاید کسی کو احساس نہیں ہے کہ اگر ایک حادثہ ہو گیا اللہ نہ کرے ایسا ہو تو کیا یہ حالات سنبھالے جائیں کہ جو کچھ نو مائی کو ہوا تھا کیا وہ بڑا خوشگوار واقعہ تھا کہ اس کا انتظار کیا جائے کہ اب ہم بہت تگڑے ہو جائیں کہ پہلے عمران خان ہی تھا مانتا اب ہم نہیں مانے گئے تو تھوڑا سا نرمی اپنے اندر پیدا کریں اور پاکستان اور پاکستانیوں کے مستقبل کا سوچیں وہ جو یوتھ ہیں نا ڈھیروں ڈھیر جو بیروزگار ہے جس کی جہر میں پیسہ بھی نہیں ہے جو بھوکے ہیں ایکنومک ایکٹریفٹی کوئی نہیں ہے فیکٹیو میں بھی جابز کوئی نہیں ہے پہلے ان کا سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ فیصلہ کریں گے تو پھر فیصلہ لینے میں آسانی ہو جائے گی اور یہ بلا وجہ کی پکڑ دھکڑ یہ کسی حد تک آپ کو فائدہ دے گی اس سے زیادہ پھر یہ کانٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی آج بھی جیل سے رہائی ہوئی ہے علی محمد خان کی اور شہریار افریدی کی تو دوبارہ پکڑ لیا گیا یہ درست عمل نہیں ہے اگر کوئی مقدمہ ہے تو مقدمہ چلے مقدمہ میں سدا ہو جائے وہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے عمران ریاض ہے اس کی جبری گمشدگی کے زمرے میں اس کی وہ آتی ہے تو یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا پاکستان ایک محضب ملک ہے اور اس کے اندر ایسے کسی کی جبری گمشدگی اور بالکل نامراسب اور قابل مضامت حرکت ہے ہم نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی فیرست مرتب کی ہے ابھی تک ہمارے پاس جو ان کے پارلیمنٹیرینز کی تعداد ہے وہ سو سے زائد ہے جو اپنا لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں پاکستان تحریکین صاحب سے ایک سو آٹھ یا ایک سو دس کے قریب تعداد ہو چکی ہے شاید اگلے چند روز کے اندر یہ تعداد دس بیس پچاس اور اس میں اضافہ ہو جائے لیکن جتنا ڈینٹ پی ٹی آئی کو نو مہینے ڈالنا تھا وہ ڈال دیا ہے اب یہ اوور ڈو کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے پی ڈی ایم کر رہی ہے دونوں ملکے کر رہے ہیں دونوں کا اپنی راہ درست کرنی چاہیے اب جو نام میرے سامنے ہیں وہ سن لیں تو پی ٹی آئی میں باقیوں کے نام اٹلیس مجھے ساروں کے نام بھی نہیں آتے اس کے علاوہ آمیر کیانی، فواد چودری، شیری مزاری، ملک امین اسلم، مسارت چیمہ، جمشید چیمہ، راجہ خرم نواز، ملیکہ بخاری، سیف اللہ نیازی، چودری وجہات، فیاضل حسین چوہان، حسین اللہی، فردوس آشک، مراد راس، خسرو بختیار، عبراد الحق، حاشم ڈوگر، علی زیدی، عمران اسماعیل، محمود مولوی، سائمہ ندیم، اسلم خان، عثمان ترکی، ملک جواد حسین، ڈاکٹر حیدر علی، حاجی شوکت علی، آفتاب صدیقی، فیض اللہ کموکا، خرم شہزاد، تیمور بھٹی، جمیل احمد خان اور یہ لمبی فریز تیمہ ساری پڑھ سکتا ہوں لیکن شاید ساروں کے نام آپ کو بھی نہیں آتے ہوں گے تو جو کچھ ہونا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چکا ہے پی ٹی آئی نے اپنے فارم پر خود بہت بڑا کل ہارا مارا ہے اور ان کو جو وہ کوشک بیانیاں ڈیویلپ کر رہے تھے نا پچھلے تین چار سال وہ کسی حادثے پر منتج ہونا تھا اس کے بغیر یہ روک نہیں تھا سکتا کیونکہ عمران خان کو ثابت کر دیا تھا کہ وہ سب سے دنیا کا پارسہ آدمی آج کی دنیا کا بھائی ہے اور یہ پی ٹی ایم والے سارے چوڑ ڈاکو ہیں یہ ہماری ریڈ لائ جس نے اس پر ہاتھ ڈالا تو پھر وہ دیکھ لیں گے ہم اس کو پاکستان میں رہتا کیسے اس کا کسی سٹیج میں جا کے یہ ایسے ہی حادثہ ہونا تھا جو حادثہ ہو گیا اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کو اپنا قصور ماننا چاہیے بارہ سال کی انویسمنٹ تھی جو نو مئی کو جو کچھ ہو بارہ سال کی انویسمنٹ دو ہزار یارہ سے یہ پروسس لاہور کے جلسے سے شروع ہوا تھا تو ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے آئندہ کی راہ درست کرنے کی پوشش کر نہیں چاہیے آج ایم ایف کے ایک بہت سینئر افیشل نے سٹیٹمنٹ جاری کیا پاکستان کے اوپر ہمارے پی ایم کی طرف سیمڈی سے رابطہ قائم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بجٹ سے پہلے یہ جو تیس جون کو بجٹ پاس ہونا ہے اس سے پہلے کوشش کریں گے کہ بورڈ میٹنگ پاکستان کی ہو جائے ہم اتنے دنیا میں اس وقت فسے ہوئے ہیں کہ دو ارب ڈالر کا فرق رہ جائے نا تو وہ ایم ایف کہتا ہے دو ارب ڈالر اور کر کے لاؤ گئے تو پھر بورڈ پہ لے کے جائیں گے تو تیس جون سے پہلے اگر ہماری بورڈ میٹنگ ہو جائے تو ہمارے وہ رکے ہوئے پیسے آ جائیں گے کوشش شنجیدگی سے کریں کہ ایم ایف کا پروگرام ڈیوائی ہو جائے بجٹ کے بعد کیر ٹیکر سیٹ اپ لائیں پھر الیکشنز پہ جائیں اور ہم ایک نارمل طریقے سے رہ سکیں وہ بچے جو پڑ کے یونیورسٹیو کی ڈگریاں لے کر سڑکوں پہ مارے مارے پھر رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے اس کا کسی کے پاس کوئ نہیں ہے نہ کسی حکومت میں بیٹھے کسی چیکس کے پاس ہے نہ اس کا جواب مران خان کے پاس ہے یہ سوشل میڈیا کی کیمپین سے کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا اور نہ اس کا جواب اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے وہ کسی اور گھوڑے کو پال لیں کسی اور گھوڑے کو کھڑا کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈلیور نہیں ہوگا ڈلیور تاب ہوگا کہ وہ خود سے اپنے بل بوتے کے اوپر کوئی آئے اور پھر وہ ڈلیور کرے جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکہ ہیں ان کو رادم اسلامبہ سٹوڈیوز میں شویب شاہین صاحب ہے ہمارے پاس معروف مہارک قانون ہے خورم دستگیر خان وفاقی وزیر ہمارے پاس ہیں اور اس کے علاوہ مراد راہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے فارمر رہنمائے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں مراد راہ صاحب میں نے ایک لمبا انٹرو دیا ہے صرف گرانڈ ڈیالٹیز بتانے کے لیے کیا آپ کو میری بات سے اتفاق ہے یا آپ کو اختلاف ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم صاحب ان میں کافی حد تک سے چلی ہے مگر میں ایک آپ کو بتاؤں کہ جو نو مائی کو ہوا نا وہ کوئی پلان چیز نہیں تھی وہ جو نو مائی کو ہوا وہ ایک ریاکشن تھا جو کہ آئی ٹھنک غصے کا تھا سب چیزوں کا تھا ایک چیزیں جو بلکل جمبل اپ کر کے ایک پوائنٹ تک آ گئی اور وہ ٹرگر پوائنٹ بن گیا عمران خان صاحب کی جو امپریزنمنٹ تھی مگر جہاں پہ یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ یہاں پہ کوئی کیمپس پہ ٹریننگ ہوتی تھی اور اس کی کوئی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ تھی اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ میں بھی پندرہ سال سے پارٹی میں ہوں میں نے اپنے ہاتھ سے پارٹی بنائی ہے لاہور کا جلسہ جب ہوا تھا جس کی آپ نے بات کی میں جنرل سیکرٹری تھا اس وقت لاہور کا اور اپنے ہاتھ سے ہم نے اس سب کچھ ہڑا کیا تھا اور ہم نے جب آپ نے دیکھا کہ پندرہ سال میں سے میں نے تیرہ سال سڑکوں پہ ہی گزارے سو اس لیے ہم نے کبھی بھی ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں گئے جس ایکسٹریم پہ اس طرح چیزیں چلی گئیں اور وہ وہ ایکسٹریم تھی جس میں ہم لوگ وہ تھے اور اس میں کافی لوگ تھے جو کہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ بات اس جگہ تک پہنچے بات جو ہونی ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہونی ہے جب ٹیبل پہ مسئلہ حل ہونا ہے کیونکہ سڑکوں پہ تو نہیں ہونا اور ہم نے وہ دیکھ لیا تھا پندرہ سال ہم یہ کرتے رہے سڑکوں پہ مسئلہ حل نہیں ہوتا بات ٹیبل پہ ہوتی ہے اور بات انہی لوگوں سے ہونی تھی ابھی اس لیے جو اس ملک میں ہیں ہم نے کوئی امریکہ سے تو لوگ نہیں اب بھی آفر دی جا رہی ہے تو اس لیے ہمیں یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا دوسری چیز میں آپ سے یہ کہوں کہ جس پوائنٹ پہ ہم آگئے تھے ہم ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ اس پوائنٹ پہ کبھی بھی نہ آیا جا سکے ایک دن جو ہوا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا ایک ایکسٹریم سیچویشن بن گئی جو کہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کون چاہتا ہے کہ اپنے ملک کو جلد دیکھے ایک دن جو ہوا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں کیونکہ میں آپ کو ایک چیز کی مین بجا کیا تھی جب خان صاحب موب ہوئے نا زمان پاک اپنے انجری کے بعد کچھ ایسے زبردست ایڈوائزرز ان کے ساتھ لگ گئے دن رات جو کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کو سارا وقت نیگٹیف پولیٹکس کی طرف گستی اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ اتنی زیادہ انہوں نے باقی سب کو پیچھے کر دیا اور اس طرح کے قبضہ کر لیا بالکل خان صاحب کے پاکی اوپر اور سارا وقت وہ نیگٹیف پولیٹکس کا سوچ دیا تو جہاں پہ آج وہ ایڈوائزرز ہمیں لیا ہے جس نیج پل آگے کھڑا کر دیا ہے وہ ان ایڈوائزرز کا کمال ہے جو کہ پچھلے چھ مہینے سے لگے بیٹھے کہ جی what kind of politics we should be doing so i think it's very unfortunate کہ یہ ہوا ہے obviously کوئی بھی نہیں چاہتا ہم تو کبھی چاہتے تھے درست ہم نے اس ملک میں رہنا ہے یہ ہمارا ملک ہے کسی اور کا تو نہیں ہے نا جی ہم تو سب کو چھوڑ کے آئے میں ہر کشتی چلا کے آئے میں ہیں اور پندرہ سال sincerity کے ساتھ دیئے میں اپنے ملک کو so اس لیے خورم صاحب سے بھی اس پر آئے لیتے ہیں خورم صاحب بات چیز سے راستہ نکالنا چاہیے آپ کو وہ position اختیار نہیں کرنی چاہیے جو عمران خان سڑکوں پہ نعرے مار کے اور پرائیم نیسٹر کے طور پر بھی وہی نعرے مار کے کہ میں چورو ڈاکوں سے بات نہیں کروں گا آپ کو اس سے آگے اس غلطی سے بچتے ہوئے آگے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے کیا کہیں گے ملک صاحب پہلے تو تاریخ کے طلق حقائق اپنے سامنے رکھنے کہ نو مئی کا پہلا واقعہ نہیں تھا تحریک انصاف ہی وہ پارٹی ہے جس نے دوہزار چودہ میں دھرنے کے دوران پاکستان ٹیلیویجن پر ڈنڈوں سے قبضہ کیا تھا اور توڑ پڑ کی تھی وہی جماعت ہے جس نے پارلیمنٹ کا جنگلہ گرایا تھا وہی جماعت ہے جس نے دیڑھ سو سے زائد اسلامباد پولیس کے افسروں کو اہلکاروں کی ہڈیاں توڑی تھی زخمی کیا تھا زد و کوب کیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جو دوہزار سولہ اکتوبر میں مسلح ہو کر خیبر پختونخواہ سے اسلامباد پر حملہ کرنے آئے تھے اور ان کو اٹک پول پر پسپا کیا گیا تھا